پشاور ہائی کورٹ میں صوبے میں امن و امان سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے ہم خود تو بندو کے نہیں اٹھا سکتے ججز کی سیکیورٹی کا معاملہ سنجیدگی سے لینا ہوگا مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کی نمائندے عبدالحکیم سے جی عبدالحکیم بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں صوبے میں امن و امان سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے ہم خود تو بندو کے نہیں اٹھا سکتے ججز کی سیکیورٹی کا معاملہ سنجیدگی سے لینا ہوگا پشاور ہائی کورٹ میں صوبے میں امن و امان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے جس کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے ہم خود تو بندو کے نہیں اٹھا سکتے ججز کی سیکیورٹی کا معاملہ سنجید کی سے لینا ہوگا آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں صوبے میں امن و امان سے متعلق ایس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے ہم خود تو بندو کے نہیں اٹھا سکتے ججز کی سیکیورٹی کا معاملہ سنجید کی سے لینا ہوگا پشاور ہائی کورٹ میں صوبے میں امن و امان سے متعلق ایس کی سماعت ہوئی ہے جس کے دوران چیف جسٹس نے نمارکس دیئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے ہم خود تو بندو کے نہیں اٹھا سکتے ججز کی سیکیورٹی کا معاملہ سنجید کی سے لینا ہوگا